روزہ پورا کرنا چاہیے بیماری کی ایام میں روزے چھوڑ دیں جب صحت مند ہوں تو اپنے روزے پورے کر لیں اور جو دائمی بیمار ہیں ان کے لئے دوسری رخصت ہے کہ وہ اپنے روزے چھوڑ دیں اور اپنے روزوں کے بدلے میں فدیہ ادا کریں مسکینوں کو کھانا کھلائیں تو یہ دو صورتیں اللہ رب العزت نے بتائی ہیں اب ایک شخص بیمار ہوا ہے اور دائمی بیمار ہے جیسا کہ شوگر والا عمومی شوگر والے دائمی بیمار ہوتے ہیں خصوصا جب ان کی عمر پچاس سال سے اوپر ہو جائے تو پھر ان کے واپس پلٹنے اور صحت مند ہو جانے تو اس کی کوئی صورت نہیں ہوتی بلکہ دن بدین ایسے ہی امکان ہوتے ہیں کہ ان کی صحت تنزلی کی طرف جائے گی تو وہ دائمی بیمار ہیں تو اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ایک شخص کو پتا ہے کہ شوگر میری بہت ہائی رہتی ہے مجھے میڈیسن وغیرہ یوز کرنا ہوتی ہے تو میں گزارہ نہیں کر سکتا کھانے پینے کی بھی حاجت ہوتی ہے شوگر لو ہو جائے تو کچھ نہ کھائیں تو طبیعت بہت زیادہ بگڑ سکتی ہے تو وہ شخص روزہ رکھے ہی نہ روزہ نہ رکھے اس کو اللہ نے رخصد دی روزہ چھوڑ دے اور اس کا فدیہ دیتا رہے اور ایک شخص سمجھتا ہے کہ میں نبھا کر لوں گا مطلب ہے کہ میری عمر اتنی زیادہ نہیں ہے اور میری شوگر بھی اتنی ہائی نہیں ہوتی اگر میں چاہوں کوشش کروں تو انشاءاللہ میں روزہ پورا کر سکتا ہوں اور وہ اللہ رب العزہ کو راضی کرنے کے لئے روزہ رکھنا چاہتا ہے تو ضرور رکھ لے ہاں اگر بالفرض روزہ کے دوران اس کی طبیعت بگر جاتی ہے شوگر بہت زیادہ لو ہو جاتی ہے اور وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ اب میں اس روزہ کو نبا نہیں پاؤں گا اگر میں نے روزہ جاری رکھا تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے تو اس وقت وہ شدید بیمار ہو گیا ہے اور اس وقت بھی اللہ رب العزت اس کو رخصت دیتا ہے بیمار کو رخصت ہے طبیعت آپ کی بگر جائے یہی تو بیماری ہے تو آپ اس کو روزہ کو چھوڑ سکتے ہیں یہی بات بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آئی جنہوں نے مزدوروں کو جو مزدور ہیں یا اس طرح کے بھاری کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو ویسے ہی کہا کہ آپ روزہ رکھو ہی نا جی یعنی ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی اللہ رب العزت اگر ان کو سمجھ دیتا تو اصل فتوہ یہ ہے کہ ہر شخص جو صحت مند ہے مسافر نہیں ہے اسے روزہ رکھنا ہے ہر حال میں چاہے وہ کتنی ہی سخت مزدوری کرتا ہے ہمارے بزرگ بھی مزدوریاں کرتے رہے ہیں میں خود والدہ گرامی کو دیکھتا رہا ہوں کہ وہ بڑی سخت سخت مزدوریاں کرتے رہے ہیں سخت دھوپ اور سخت گرمی جان نکالنے والی گرمی جب ہمیں ویسے ہی بغیر کسی کام کاج کے گزارہ نہیں ہو رہا ہوتا تھا تلخی ہوتی تھی انتہائی تو وہ روزہ رکھ کر شدید مشکت والے کام محنت مزدوری کھیتوں میں یہ اپنا کسی چلانا اور اس طرح کے کام کرتے تھے تو روزہ الحمدللہ نباتے رہے وہ تو روزہ رکھنا ہے لازم طور پر ہر مزدور نے ہر ایسے شخص نے جو سمجھتا ہے میں بڑا باری کام کرتا ہوں روزہ نہیں چھوڑنا ہاں اگر کام کرتے کرتے انتہائی اس کی طبیعت خراب بگڑ جاتی ہے تو اس وقت وہ بیمار ہے اور بیماری کے عالم میں اس کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے پھر وہ روزہ چھوڑ دے لیکن جب اللہ رب العزہ اس کو طاقت دیتا ہے اور بہت سے لوگ روزہ رکھتے بھی ہیں اللہ رب العزہ انہیں طاقت دیتا ہے تو ایسے ہی بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دینا یا ایسے لوگوں کو فتوے دے دینا کہ آپ روزہ چھوڑ دو تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو شگر کا مریض ہو یا کوئی اور مریض جو سمجھتا ہے کہ میری طبیعت بہتر ہے اور امید ہے کہ میں روزہ کو نبھالوں گا روزہ رکھ سکتا ہے اگر اس کی طبیعت بگر جائے روزہ کے دوران تو وہ روزہ چھوڑ دے اور رمضان کے بعد اس روزہ کی قضاء دے لے پھر اگلا روزہ رکھ لے یہ تو نہیں ہوتا ہر روز تو اس کی طبیعت نہیں بگرتی کبھی بگڑ گئی ہے تو وہ رمضان مبارک کے بعد سردی کے دنوں میں روزہ رکھ لے اللہ رب العزت نے آسانی دی ہے اسے کسی بھی دن روزہ رکھ سکتا دن چھوٹے ہوں ان دنوں میں روزہ رکھ لے جب سخت سردی ہو ان دنوں میں روزہ رکھ لے اور جو شخص اسے پتا ہے کہ میں اب صحت مند نہیں ہو سکتا تو وہ ساتھ ساتھی فیدیہ دیتا رہے اگر وہ کوئی شخص زیادہ بیمار ہے لیکن پھر بھی کبھی شوق میں روزہ رکھ لیتا ہے اور اسے نبھا بھی لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب باقی روزے بھی اس پر لازم ہو گئے ہیں وہ دیکھے کہ میں ہی طبیعہ ساتھ نہیں دیتی تو نہ دے جتنے روزے اس نے رکھ لیے ہیں وہ رکھ لیے ہیں جتنے نہیں رکھے یا نہیں رکھ پایا ان کا ساتھ ساتھ فیدیہ دیتا رہے